بچلی کے بھاری بھرکم بل عوام کا سبر جواب دے گیا شہر شہر احتجاجی مظاہرے کراچی لاہور ساہیوال ملتان اسلامباد پشاور اور کوئیٹس سمیت ملک مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے بچلی کے بلو کو احتجاج جن آگ لگا دی تاجر برادری بھی احتجاج میں عوام کے شانہ بشانہ بچلی کے بلو میں ظالمانہ ٹیکسس فوری واپس لینے کا مطالبہ تاجروں نے مطالبات منظور نہ ہونے پر شٹر ڈاؤن کی دھمکی دے دی بچلی کے بلو پر کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں نگران وزیراعاصم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ہنگامی ارجلاس آج ہوگا عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف تینے کے لیے مشاورت ہوگی ادھر ملک بھر میں احتجاجی صورتحال کے پیش نظر تمارائے کا ہنگامی کنٹرول روم قائم ڈسکوز کے فیل افسران کو سٹیشن نہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی ڈسکوز نے عملے اور دفاتر کی حفاظت کے لیے پولیس سے مدد بھی مانگ لی بچلی احتجاجن فسادات میں نہ بدل جائیں کنوینئر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے خدشات کا اظہار کر دیا کہتے ہیں کہ بچلی بلوں میں فاری ریلیف کے اقتماد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے فاری ریلیف ناملات اور احتجاج کا حصہ بننے پر مجبور ہوں گے فاروق ستار بولے یہی حالات رہے تو ریاست کے اندر کئی ریاستیں بریں گی ملک سیول نافرمانی اور افراد افریقی طرف جا رہا ہے بچلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی بھی میدان میں سراج الحق نے دو ستمبر کو ملکیر ہرتال کا اعلان کر دیا کہتے ہیں فاری ریلیف ناملات اور عوام کے ہاتھ حکمرانوں کے گریبان پر ہوں گے جماعت اسلامی کے یوم اتاسی سے خطاب کرتے ہوئے ظالمانہ فیصل پرداشت اور حضم کرنے کے قابل نہیں کراچی سے چترال تک عوام سڑکوں پر نکلیں گے نو مائی کو کسی کو فان کر کے اشتیال نہیں دل آیا چیئمن پی ٹی آئی کا جی آئی ٹی کو دورانے تفتیش جواب جی آئی ٹی نے پوچھا لوگ کنٹونمنٹ میں کیوں گئے تھے چیئمن پی ٹی آئی بولے کسی کو نہیں اکسایا سب اپنے طور پر کنٹونمنٹ میں گئے جلاو کھراو میں میری پارٹی کا کوئی کارکن نہیں تھا چیف جسٹس اسلام بات آئی کورٹ پر سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا پر حملہ قابل مصمت ہے وفاقی وزارت قانون و انصاف کا ٹویٹ کہا سیاسی جماعتوں کو ملکی اداروں پر حملوں سے گریز کرنا شاہیے پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں وفاقی حکومت بلوچستان کے نوجوانوں کو ترقی کے یقصہ مواقع فراہم کرے گی نگران وزیراعظم انوار الہکاکڑ کی بلوچستان کے قبائلی امائدین سے گفتگو کہا حکومت بلوچستان میں برونی سرمایہ کاری بڑھانے ذرعی اور سنتی شعبے کی ترقی اور روزگار کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقتماع کرے گی دریائے ستلچ میں انچے درچے کا سیلاب بحاول نگر میں چھے سو آبادیاں زیرے آپ سو سے زائد دہاد کے زمینی راستے منقطع ایک لاکھ بہتر ازار دو سو سے زائد افراد کی نقل مکانی بورے والا میں ایک سو چالیس سے زائد دہاد اور بستیاں زیرے آپ ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں اور سڑکیں تباہ ہو گئیں متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلیں خائبر پکتنکوا کے اکیس اسلا کے پینسٹ ویلیج اور نیبر ہوت کاؤنسلز کی خالی نشستوں پر زمنی بلدیاتی الیکشن پشاور نوشہرہ چار سدہ خائبر مردان کوہارڈ بنو لکی مروت سواد باجور میں پولنگ ڈی آئی خان ٹانگ کیپٹ آباد ہریپور مان سہرہ بڑکرام تور خر شانگلہ مالکن اور دیر میں بھی ووٹنگ پولنگ کا عامل پانچ پجے تک پند ہو جائے گا موٹو پر سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر این ایشی نے ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا لاہور سے اسلامہ تک سفر کرنے والی کار کو گیارہ سو روپے ادا کرنا ہوں گے مسافر بین کو اٹھارہ سو چالیس بس کو تین ہزار چھائسو نووے ٹرک کو چار ہزار آرٹسو ادا کرنا ہوں گے